شہباز والے کیس پہ بتائیے سب شہباز والے کیس پہ بتائیے کچھ میں نہیں بچنا جائیے دو کیس تھے تگڑے کیس جو تھے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو میں نے ڈسکس کر رہے تھے ہم آپس میں شاید اینڈ پہ پروگرام میں کہ دو کیس تگڑے ہیں جس میں جان ہے اور دونوں میں میری اپنی ازادتی رائے ہے کہ آپ سزار نہیں دلوا سکتے ایک زرداری صاحب کا کیس ہے اور ایک شہباز شریف اور حمزہ والا کیس ہے دونوں میں آپ کو ناکامی ہونی ہے حالانکہ اس میں میٹریل ہے لیکن آپ سزار نہیں دلوا سکیں گے نہیں نہیں دیکھیں میٹریل موجود ہے اب آپ اس کیس نے جو ہے وہ آگے چلنا ہے ابھی تو جو ہے ایف آئی اے کی جو کوٹ ہے انٹی کرپشن کی وہ ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ وہ سنے گی پہلے بینکنگ کوٹ میں معاملہ تھا چلان تیار کروانے میں ایک پورا ایک پروسس تھا وہ چلان مکمل ہو گیا سب میٹ ہو گئی اس کی کوپیز اب اس نے معاملے نے آگے چلنا ہے یہ بچیں گے نہیں نہ ہم ان کو بچنے دیں گے اس حوالے سے جو لوٹ مار کی ہوئی ہے اس کا جواب تو دینا پڑے گا نا یہ دھیلے کی ایک کرپشن نہ کرنے والوں کی جو کہانیاں سامنے آئی ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی تھوڑی ہیں وہ مسرور انور نامی شخص دو آزار آٹھ سے دو آزار سترہ میں کیش پیسے جمع کرواتا ہے رائشباز شریف کے اکاؤنٹ میں جو ان کا ملازم تھا اور وہ پیسے انہی اکاؤنٹوں سے نکالتا تھا جن اکاؤنٹوں میں رمضان شگر میل کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں اربوں روپیہ آیا ہوا تھا یہ فیکس موجود ہیں سر آپ دنیا جہان کے بندوں کو اندر جیل میں ڈالی رکھنا شاہر فاقان کو اندر ڈال دو مستح کو اندر ڈال دو ایسن کو اندر ڈال دو وہ سو عرب کے فیک اکاؤنٹس کی کہانی جس نے بنای تھی اس کے اوپر بھی آپ نے پرچے بنا دیئے آپ نے کیسز پہ ڈھنگ سے توجہ دی ہوتی نا وچھ ہنٹنگ نہ کی ہوتی تو کسی ایک کیس کا نتیجہ نکلا تھا آپ نہیں نکال سکے اور ابھی بھی آپ کو مجھے لگتا ہے نکالنے کے لیے مولت نہیں ملے گی نتیجے نکلیں گے نتیجے کیوں نہیں نکلنے نتیجے نکلیں گے اسی وجہ سے تو چیخیں نکلی ہوئی ہیں یہ کیوں کٹھے ہو جاتے ہیں ملک صاحب آپ صرف مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ کیا شباز شریف اور زرداری آپس میں جتنی بار ملے ہیں کیا یہ ملاقاتیں کرتے ہیں کہ اگر ان کو فکر نہ ہوتا ان کو خوف نہ ہوتا ان کو ڈرم نہ ہوتا یہ وہی خوف ہے ان کو اور ان کو کیا خوف ہے ان کے راستے کی رکاوٹ ہی عمران خان ہے